میں کشمیری ہوں اچھا آپ کشمیری ہو کبھی ازاد کشمیر گئی ہو آپ نہیں کبھی نہیں اب آپ کو ازاد کشمیر کی سار کرواتے ہیں چلو ابھی چلیں ابھی تو ہیر بہت رات ہوگی ہے آپ کیلاش گلگت سب کچھ بھول جائیں گے آپ اتنے دفعہ کشمیر انٹر تو ہوں ازاد کشمیر ہماری نیلم ویلی ہے جہلم ویلی اتنی خوبصورت اچھا تو ٹھیک آتی ہوں کوئی بھی کیلاش جائے لڑکا لڑکی کو پسند کرے لڑکی لڑکے کو پسند کرتی اور وہ وہاں سے باگ کے شادی کر لیتے ہیں سچ ہے نہیں یہ تو سچ نہیں کہ وہاں جو لڑکی آپ کو پسند آئے آپ اٹھا کے لے جاؤ ہمارے ماں یہ سب بلکل نہیں ہے اسلام علیکم حواتینوں حضرات اکھیے باسی آپ سے محاتب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اجی کے پوائنٹ اس وقت موجود ہوں لوکورسہ اسلام آباد میں اور میرے ساتھ کرن بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ کیلاش سے آئی ہیں کیلاش کے بارے میں مختلف ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی اس کے کلزر کے بارے میں وہاں پہ مختلف باتیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی جائے وہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے یا لڑکی لڑکے کو پسند کرے تو وہ وہاں سے شادی کر کے آ جاتے ہیں کرن اسلام آباد میں کب آئی ہیں اسلام آباد میں تحریبا نمارا چھے دن ہوگی ہے ادھر اکر چھے دن یہاں کیا کر رہی ہیں ہم یہاں میلے میں آئی ہیں شو دیکھنے کے لیے ٹک ٹوک میں کتنے فولورز ہیں فولورز تو اتنے نہیں ہیں میرے کتنے ہیں پتہ نہیں اچھا آپ ٹک ٹوک بناتے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے فولورز کتنے ہیں پاتا ہے وہ تو بڑھ گئی ہے مجھے کیا پتہ ہوں گے اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو کہلائی سے لوگ آئیں وہ اردو اتنی حاصل بول نہیں سکتے آپ ہمیں پہلی ملی ہیں جو اردو بول رہی ہیں تو یہ کیا وجہ ہے آپ کے ہاں اردو نہیں بولتے کیوں نہیں ہمارے ماں تو اردو بھی بولا جاتا ہے انگلیش بھی بولتے ہیں ہاں انگلیش بھی بولتے ہیں آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں اکثر کیلاش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہم نے جو سنایا ہے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کیلاش جائے لڑکا لڑکی کو پسند کرے لڑکی لڑکے کو پسند کرتی اور وہ وہاں سے بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں سچ ہے نہیں یہ تو سچ نہیں کہ وہاں جو لڑکی آپ کو پسند آئے آپ اٹھا کے لے جاؤ ہمارے ماں یہ سب بلکل نہیں ہے بس کچھ لڑکیاں ایسے کہ جو انہیں پسند وہ پسند کرتے ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں اور اکثر لڑکیاں ایسا نہیں ہوتے ہیں کیلاش کی خاص بات کیا جو آپ کو چیز کیلاش کی بہت اچھی لگے جو کسی جگہ اور نہیں ہے کیلاش کیلاش کے علاوہ ہمارے ماں کی اڈریس کے بارے میں میں پوچھنا بھول گیا بھر دور اس کا بتائیے سب خود بنایا ہے ہاں خود بنایا ہوں 18 سال کے عمر میں سارا کچھ سیکھوتی الحمدللہ آپ مسلمان ہیں نہیں الحمدللہ کیسے آ جاتا ہے آجاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنی فیمس بھی ہو گئی آپ ہیں بھی کیلاش سے لوگوں نے شادی کیوں پھر تو کی ہوگی ہاں ایسا تو کہا ہے لیکن مجھے شادی نہیں کرنا ہے مجھے آگے پڑھنا ہے آگے پڑھنا ہے ناسا میں روکٹوڑ آنے روکٹن نہیں کیپٹن بننا ہے کیپٹن بن کے کیا کرنا ہے اپنے ملک کی رہشہ کرنا ہے ملک کے لیے ہمارے آرمی تو لگی ہوئی آپ کو چھوڑ کر لیں نہیں مجھے وہ پسند ہے نا آرمی پسند ہے میں کشمیری ہوں کبھی ازاد کشمیر گئی ہو آپ نہیں کبھی نہیں آؤ آپ کو ازاد کشمیر کی سہر کرواتے ہیں چلو چلیں ابھی چلیں ابھی تو ہر بہت رات ہوگی ہے آپ کیلاش گلگت سب کچھ بھول جائیں گے آپ اتفاہ کشمیر انٹر تو ہوں ازاد کشمیر ہماری نیلم ویلی ہے جہلم ویلی اتنی خوبصورت اچھا تو ٹھیک ہے آتی ہوں آئیں گی نام کیا ہے میرا نام شاکرا ہے شاکرا کہاں سے آپ ہی اچھترا کیلاش سے میرا تعلق ودی کیلاش چترال رمبور سے ہے آپ کے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ کوئی لڑکا وہاں پہ جائے تو لڑکی پسند کرے وہ باقی شادی کر لیتے ہیں یہ سچ ہے نہیں نہیں میں اگرے نہیں کرتی ہوں اس چیز سے وہاں پہ جن کے پہلے سے ایفیریس ہیں وہی لوگ اپنے فیسٹیبل میں شادی کرتے ہیں یہ بات سوشل میڈیا پہ کیوں پھیلائی جا رہی ہے ایکچھلی کچھ جو یوٹیوبرز جو ہے وہ اپنے یوٹیوبرز تو غلط غلط کے وہ کرتے ویڈیوز بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں اس سے ہم اگرے نہیں کرتے ہیں لیکن اس طرح کے نہیں کرنا چاہیے کسی بھی کلچر کو بے گائر سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں سٹیڈی کرنا چاہیے اس کے بات جو ہے اس کے بارے میں اس طرح کے باتیں کرے تو وہ کرے آزاد کشمیر جانا ہوا ہے میں بہت دفع گئی ہوں میں مظافر آباد گئی ہوں گھنگا چوٹی گئی ہوں کشمیر کی خوبصورتی کیسی لگی جب میں فرس ٹیم گھنگا چوٹی گئی ادھر جا کے کچھ ٹائم کے لیے ان پاڑوں میں خو گئی مجھے اس لگا کہ جیسے مجھے پیار ہو گیا ان پاڑوں سے فلم چل رہی ہے اوپر سے بارش ہو رہی ہے ہوایے چل رہی ہیں آپ کو پاڑوں سے پیار ہو گیا کیلاشت کے لوگ ازاد کشمیر کی خوبصورتی سے کتنے متاثر ہیں کتنی محبت کرتے ہیں یہ آج آپ کو دکھا رہے ہیں اچھا ابھی ازاد کشمیر آنا ہے ضرور کیوں نہیں آپ کو دعوت دیں کہ آپ نے نیل امیلی آنا ہے ٹھیک ہے بالکل سار آپ کا کے نام ہے جی غازی خان میرا نام ہے سار وادی کلاش کا ہوں اچھا یہاں پہ کیسا محول ہے آپ کے ہاں اور یہاں پہ فرق کیا اسلام آباد میں اور کلاش میں سار جی ہمارا جگہ تو یہ پہاڑی ہے یہ نشوش ربا نہیں ہے ادھر سارے لوگ پوریہ دنیا سے لوگ ادھر کھٹے ہوئے ہر ایک مذہب کا لوگ ادھر یہ ہے ہر کوئی اب نام نہ وہ فنکار دکھاتے ہیں ہمارا ادھر تو ایسا ہے ہی نہیں پور سکونہ لکھا ہے بالکل سکون سے رہتے ہیں ہم لوگ تو یہ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے شادی کے علاج سے کی ہیں ان سے ان کا ایکسپیرینس جان لیتے ہیں سر نام کیا ہے میرا نام اسمانی ہے اسمان شادی یہیں سے کی ہے نہیں نہیں میں نے شادی نہیں میں بیلاؤں گی چترال سے ہی کرتا ہوں بیلاؤں گی چترال سے کرتے ہو تو آپ مجھے دیٹیل سے بتائیں کہ کیسا ماحول ہے فرق کیا ہے نہیں فرق کچھ بھی نہیں ہے بس ناظرین ایری ہے گلگیت چترال ویسے بھی ایک جیسے لوگ ہیں ایک جیسے ان کی ہماری ڈریسیز ہیں اور سارے پیار محبت والے لوگ ہیں ایک جیسے ہی ہے سیہوں کو آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے بہت پرامن جگہ ہے بہت خوبصورت ہے آپ کی شادی ہوئی ہے جی شادی نہیں ہوئی تو شادی کہاں سے کرے گے چترال سے اور ساری کلاش سے نہیں نہیں میں سنیوں بس ہم سنیوں میں ہی شادی کرتے ہیں آخر میں لوگوں کو کوئی پیغام جی میں پورا کشمیر الحمدللہ گمہوں اور کشمیریوں سے بھی پورے پاکستان سے بھی میں یہ کئی کیوں کا چترال کا بھی ویزٹ کریں بہت پیاری جگہ ہے اور یہ ہماری کلاش لوگ ہیں یہ بہت پیار محبت کرنے والے لوگ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں ان کا وہ جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نا کہ یہ باقے شادیاں کرتی ہیں یہ کرتی ہیں یہ سارے جھوٹ ہے یہ سارے جھوٹ ہے پر یہ شادیاں کرتی ہیں بس پسند بھی کرتی ہیں آپس میں ہی کرتی ہیں آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے علاقے کے حوالے سے لوگوں کو کہ علاقہ پورا ہم نے کوئی مسئلہ نہیں اور ٹوریسٹ آئے ہمارے کلاش علاقے بہت سکون کی جگہ ہے اور ٹوریزم کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کم آیا کرے ہمارے لئے تکلیف بہت ہوتا ہے آپ کے لئے تکلیف کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ وہاں کرپکی وغیرہ نکالتے اور ویڈو بھی بنا لیتے اور ہمیچہ نہیں لگتے ماشاءاللہ آپ لوگ ہوئی اتنے خوبصورت کوئی کیوں نہیں بنائے گا نہیں ویسے ہی ہم ہر کسی کے ساتھ ویڈوز نہیں بناتے نا ہر ایک کے ساتھ نہیں بناتے نہیں کسی کسی کے ساتھ بہترین ہو گیا